ناظرین میں ہوں قربان بروج آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے نسٹیو نسٹیمی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور میں کہوں گا کہ سب کو جنہوں نے یہ تقریب وزیراعظم صاحب کی نہیں سنی ان کو یہ تقریب ضرور سننی چاہیے تقریب میں کیا ہے وزیراعظم کیا فرماتے ہیں کہتے کیا ہیں اور خود ہی اپنے موقف کو رد بھی کرتے ہیں اور سبق بھی دیتے ہیں ہدایات بھی دیتے ہیں اور اس کو توڑ بھی دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے پچھلے سوا دو سالوں میں جو تقریب کی ہیں تو انہی تقریب کا یہ تسلسل کے طور پر تقریب بھی آج والی وہ بھی ایک تازادات کا مجموعہ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں واج کریں اور شیئر کریں فوات چودری صاحب آج وزیراعظم کو منت سماجت کر کے لے گئے نسٹ کی تقریب میں تقریب کیا تھی وہ یہ تھی کہ ہرٹ کے جو انسٹنٹس ہیں وہ مقامی طور بنانے کی افتاہ ہونا تھا کہ ایس ایس ایم جی کے گراؤنڈ بریکنگ آپ کو کہیں یا وہ انسٹنٹ بنانے کی جو ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے مقامی طور پر اس کا افتاہ وزیراعظم صاحب کو کرنا تھا تو وزیراعظم صاحب وہاں سائنس پہ ٹیکنالوجی پہ ایک لفظ بھی نہیں بولے کیونکہ وہ تو اس کا کبھی نہ اس کی پریائیٹی رہی ہے نہ ہمارے ملک کی پریائیٹی رہی ہے سائنس ٹیکنالوجی ہم تو کاپی کرتے ہیں چیزیں پورڈ کرتے ہیں وہ ہی استعمال کرتے ہیں اور پھر مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں تو آج بھی وزیراعظم بھی مہنگائی کا رونا روئے ہیں وہاں پہ تو وزیراعظم صاحب وہاں صرف مہنگائی کا رونا نہیں روئے وزیراعظم نے آج ایک بار پھر وہاں اس تقریب میں نوجوانوں کو جو ایک مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کی بات تو نہ انہوں نے کی نہ نوجوانوں کو کوئی ہدایت کی کہ سائنس ٹیکنالوجی کو فروغ دیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھ دیں لیکن تقریب تو سائنس ٹیکنالوجی کی تھی لیکن وزیراعظم نے بات وہی کی چوروں کی اناروں کی اور کہا کہ دو ہی راستے ہوتے ہیں زندگی میں اور مشکل راستہ چننا اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ چور تو کٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اناروں دیا جائے اور آسانی تو اس میں ہوتی ہے کہ ان کو اناروں دے کے جان چھڑائی جائے لیکن یہ کوئی آسان راستہ مسائل کا حل نہیں اب اس کو بھی چھوڑتے ہیں وہ تو یہ کہتے رہتے ہیں وزیراعظم صاحب اس کے لیے نئی بات نہیں ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے ایک بات پھر کافی عرصے کے بعد یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کا تیعون درست نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو مقاصد ہیں ہمارے وہ اس کا تیعون درست نہیں ہے ہمارے اداروں میں کوارڈنشن نہیں ہے ان میں کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور تو اور اگر کوئی اچھا کام کرنے جائے آدمی کوشش کرے تو اس کے لیے ایک رکاوٹ ڈالی جا سکتے ہیں انہوں نے ایف بی آر کا ذکر کیا انہوں نے اور اداروں کو ذکر کیا اور کافی عرصے کے بعد وزیراعظم نے ایک ورتبہ پھر کہا ہے کہ ہماری جو ملک کی جو ڈالیکشن ہے پالیسیز کی وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ذہنی طور پر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور ہم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں تعاون نہیں ہے ہماری بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے ایف بی آر میں کام نہیں ہو رہا تو اس لیے ایسے ممالک جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ جس ملک میں ایمپورٹ جو ہے وہ ساٹھ ارب ڈالر ہو اور ایک سپورٹ بیس ارب ڈالر ہو اور وہاں جو ہے ڈالر اگر طاقتور ہو جائے اور روپے کے جو قدر ہے اس میں کمی آ جائے تو مہنگائی کا ہونا وہاں لازم بن جاتا ہے اور مہنگائی کو آپ ٹال نہیں سکتے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایک سپورٹ بڑھانی چاہیے اور ایک سپورٹ نہ بڑھنے کی وجہ سے ہم آئی ایم اف کے کرزیں لیتے ہیں اور اس میں فسے رہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے چیلنج ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ چیلنج کرنے کی لیکن وزیراعظم صاحب دو سالوں میں نہ کابینا کا مائنڈ چینج کرسکے نہ بیورکریسی کا مائنڈ چینج کرسکے لوگوں کا مائنڈ تو ویسے ہی بھی وہ اس کے اب اس کے بس کی بات نہیں ہے لوگ جو وزیراعظم اس کے جماعت سے ایک ہمدردی کرتے تھے اور ان کی جو ایک خواہش تھی یا ان کو ایک آسرہ تھا کہ یہ حکومت کوئی تبدیلی لائے گی تو وہ تو نہیں ہو سکا اب عوام تو ایک ماہ تو پھر پوشن کی طرف راغب ہے لیکن وزیراعظم صاحب اپنے تقریر میں جب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جب ستر سالوں میں ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ جو رہا ہے جو یا ملک کے قیام کے بعد ایک ستر اور اسی کی دہائی میں ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ رہا ہے جس میں یہ درس دیا گیا کہ جو سرمایہ ہے یہ ویلت کریشن نہ کی جائے اور تو اس لیے ہم ترقی نہ کر سکے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاروبار اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو سرگرم کریں متحرک کریں اور ہم ویلت کریشن کریں اور ملک کی ترقی کے لیے ویلت کریشن ضروری ہے ویلت کریشن کیسی ہوگی اب جب آپ سائنس ٹیکنالوجی کے تقریب میں جا کے سائنس ٹیکنالوجی پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو وزیراعظم صاحب محنت سماج کر کے ایک سائنس ٹیکنالوجی کی یونسٹی میں لے گئے کہ آپ سائنس ٹیکنالوجی کے اس کی ترقی کے لیے اس کی ڈیولمنٹ کے لیے بات کریں گے لیکن آپ پتہ نہیں کہاں باتیں کر رہے ہیں جو آپ نے باتیں کی وہ آپ کے اپنے موقف کے تضادات ہیں آپ ایک طرف کرتے ہیں کہ ویلت کریشن کریں ایکسپورٹ بڑھائیں اوورسیز پاکستانیز کو یہاں سرمایہ کاری کے لیے مواقع دیں اور جو چیزیں ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے ملکی طور پہ ہم تیار کریں اور لیکن آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں سائنس پہ آپ نے پچیس جو آج پچیس ملک کی جو تکاریخ کی ہے اس میں سائنس پہ ایک لفظ آپ نہیں بولیں تو ایسے نوجوان جو اس تقریب میں موجود تھے کیا سیکھیں گے وہ وہی سیکھیں گے کہ اس ملک میں صرف چور ہیں اینارو کا یہاں اینارو دیے جاتے ہیں اور چوروں کو ماف کیا جاتا ہے اور ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے آپ پالیسی دو سالوں میں دی کیا ہے کہ ادارے کام کریں کیونکہ ماضی میں پالیسی نہیں تھی ڈاریکشن صحیح نہیں تھی ہمارا ٹارگیٹ صحیح نہیں تھا قوم کا تیعن ٹھیک نہیں تھا تو سوا دو سالوں میں کیا ملا سواہ باتوں میں ہاں آپ آج کے تقریب میں وزیراسیم صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ویلت کریشن ضروری ہے لیکن آگے چل کے نوجوانوں کو کہتی ہیں کہ صرف جو پیسہ جو کمانا ہے بنانا ہے یہ چھوٹی سوچ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ویلت کریشن کریں جس ہمارے پاس جتنا سرمایہ زیادہ ہو تو ہم ترقی کریں گے ہم اپنے مسائل حل کریں گے اور ہمارے اپنی ضروریات پورے انگریے کریں گے لیکن دوسری طرف آپ اسی تقریب میں اسی دوسرے لائن میں نوجوانوں کو کہتی ہیں کہ صرف پیسہ بنانا ایک چھوٹی سوچ ہے تو وہ سوچ ہے اسی سوچ سے نکلے اور آپ بڑی بات یہ کر رہے ہیں کہ اس سائنس کی دنیا میں جہاں تجربات سے سیکھا جاتا ہے اور سائنسی ترقی کا زامن ہے وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی چیز پر کمپرومائز نہ کرے مانا ایک چیز کریں اس پر وہ غلط ہو صحیح ہو اس ضرد پر اڑے رہیں قائم رہیں اس کو ریویو نہ کریں لیکن سائنس کی دنیا سائنس کی تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں پھر اس کے بعد مادرن چیزیں آئی ہیں پھر وہ پرانی ہو گئی ہیں اس سے بھی زیادہ مادرن چیزیں آئی ہیں اور جو سائنس سزدان ہیں انہوں نے اس پرانے اپنے تجربات پر کمپرومائز کیا پھر میں تجربات کیے نئی چیزیں کائم آپ تو کیا درست دینے جا رہے ہیں کوئن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور یہ قوم کہاں جائے گی اگر قوم کا کوئی ڈائریکشن ماضی میں دوست نہیں رہا چور رہے حکمران کرپشن رہی تو آپ نے دو سالوں میں اب کیا وین دیا ہے سوا دو سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی حکومت میں کوئی وین دیا ہو اور ایسا وزیراعظم جو کسی سائنس ٹیکنالوجی کی تقریب میں سائنس ٹیکنالوجی پر بات کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کی ترقی کیا ہے تو ایسا وزیراعظم کیا مائنسٹ چینک کریں گے تو یہ تھا آج وزیراعظم کا کتاب تو میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ وزیراعظم صاحب سوا دو سال کے بعد بھی یہ چیزیں سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کب سمجھے گے جبکہ دوسری طرف پوشن تحریک شروع کر رہی ہے سرکاری ملازمی بریڈ زون میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور وزیراعظم کی لائن وہی ہے کہ میں نہ مان تو ملاقات ہوگی اگلے پرواں میں سب تک ہی جاتی جی کا حلا